جی ہاں نمسکر ساتھیوکور بڑی خبرد اجمیر جلے سے مل رہی ہے جلے سے ایک اور ریپ چھیڑ چھاڑ کا بڑا معاملہ سامنے آ رہا ہے دراصل اس معاملے میں آروپی رہے دلی کے ڈھونگی تانترک بابا ان سے جب ان سے پونستانچ کی تو ان کے موبائل سے کئی چوکانے والے راج سامنے آ رہے ہیں دراصل اجمیر پولیس نے فلال پونستانچ کے بعد ان کے گروہ سے جڑے کئی ٹیم کے سددسیوں کے بارے میں بھی پونستانچ کر رہی ہے معاملے کی جانچ میں سامنے آ رہے دراصل وہ خود پانچ بھی پھیلے لیکن بیماریوں کا علاج کا جہاں سا دے کر لوگوں سے روپیہ اینٹھتا ہے پولیس نے فلال انہیں ریمانڈ پر لی رکھا ہے معاملے کی جانچ میں سامنے آ رہے یہی نہیں وہ اپنے آپ کو بھگوان بتاتا اور لوگوں کے گھر میں جا کر آسن جمع کر پریت کا سائے بتا کر علاج کرتا ایسے میں فلال معاملے کی جانچ میں سامنے آ رہے کہ بیٹے دنگ انیس مارچ کو اس معاملے کے چلتے پورا کھلا سا ہوا ہے اجمیر نیوازی ایک انیس ورشے فریاد نے معاملہ درج کر آیا انہوں نے بتایا کہ جب وہ رشتہ دار کی سادھی میں دلی گئی ہوئی تھی وہاں پر ان کے پتاجی کے ماما نے ایک تانترک راجندر سنگھ سے ملوایا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر پر پریت کا سائے ہے ایسے میں اس کے گھر پر پہنچا اور آسن جمع کر اپنا آپ کو بھگوان بتایا اور کہا کہ آپ کے بڑے زنطان کو اوپر کے کمرے میں بھیجو اور وہاں پر انہوں نے غلط واردات کو انجام دیا پھر سے گنیس مارچ کو جب دو آپس پہنچات انہوں نے اس واردات کو انجام دینے کی کوشش کی تو آجمیر کے آدرس نگر تھانے میں معاملہ درج کر آیا آجمیر پولیس نے دھونگی بابا دلی نیوازی راجندر کمار والمی کی پوتر وسمبر دیال کو حراست میں لے لیا پھلال ان سے پونستانچ کی جا رہی ہے سو دوستو آپ سبھی کچھ پرکار کی خبریں دکھانا وشلت کرنا نہیں بلکہ سماز میں گھٹی تھون والی سبھی گھٹناوں سے سچیت رکھنا ہے تاکہ سماز میں بڑھ رہے اس اپراد پر روک تھام لگائی جا سکے سو دوستو پردیش بھر کی تمام خبروں کے لئے بنر ہے چینل سے اگر آپ چینل سے نئے جوڑے ہیں تو دوستو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے ساتھ جہنے دوستو